اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھے جمعات کے طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بچو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آفین جسٹریکسٹر بک میں ایک لسن پڑھ رہے ہیں کلرس آفرین بو تو آج ہم اس لسن کو آگے بڑھاتے ہیں ساپے نوبر تریانائیو پی نائیٹی تری بی پچھلے جوڑی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آتا تھا جب وہ اپنے خیال میں گم تھا تو اسی بیوی نے اسے زور سے آواز لگائی کہ آپ کو چاہی پینی ہے کہ نہیں تو مصرف نے اسے واپس جواب دیا کہ مجھے چاہی نہیں پینی ہے اس سے بہتر ہے کہ چاہی پینے سے بہتر ہے کہ میں آپ کی ہاتھوں سے زہر پیلو تو بیوی نے اسے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں زہر پیلو جن کے بارے میں آپ فکر مند ہیں تو آج ہم اسے آگے اس کو پڑھتے ہیں آپ کو پڑھتے ہیں آپ کو پڑھتے ہیں آپ کو پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں واپس پڑھتے ہیں گا پڑھتے ہیں جو و wires پڑھ Kız ب turnout صغرب جس ammo باندانا تھا thinker to me as two words of his wife touched him to the quake These words of his wife irritated the narrator it was a new equation equation means allegation i got up in a hoof something had started being within get up in a hoof means feel upset and angry or awkward the author says that it was a new equation of his wife it irritated the narrator he felt that that something had started breathing within breathing means something had started to happen آخر کہتا ہے مرسنف کہتا ہے بیوی کی وہ الفاظ کہ آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں زہر پینا چاہے جن کے بارے میں آپ کو فکر ہے تو اس سے مجھ کو بہت صدمہ ہوا it was a new equation یہ نیا الزام تھا ایگویشن کہتے ہیں ہم اس تحمد لگانا یعنی وہ بات کسی پہ آیت کرنا جس کے بارے میں کوئی وقتہ ثبوت نہ ہو یعنی الزام تراشی تو مصنف کہتا ہے کہ یہ نیا الزام تھا آئی گارڈ اپنے ہو میں جل گیا اس کی اس بات سے میں مجھ کو اس کی بات سے صدمہ ہوا something has started breathing within کچھ اندر ہی اندر پکنا شروع ہو گیا تھا thenh... Just then my mother came in .... why переж mode why you cringe نہ tijd رہے elastic and hurt each other like this ۔ the author says that just then his mother came in and asked them that why they were quarreling why did they quarrel and hurt each other like that آخر کہتا ہے کہ اسی آسنا میں میری ماں اندر آئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں جگٹ رہی ہو اور ایک دوسرے کے جذبات کو مجروع کر رہے ہو hurt someone کا معنی ہے کسی کے جذبات کو مجروع کرنا کسی کو مایوس کرنا yet you are grown up now you should think about your children also the author's mother told them that they were now grown up and they should not they should have to think about their children you should think about your children also آپ کو اپنے بچوں کے باروں میں سوچنا چاہے کہ آپ کی ان لڑائیوں جگروں سے ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا what impressions will they carry and cherish تو ان کو کیا اپنے بچوں پڑی گا آپ کی ان لڑائیوں اور جگروں سے ان پہ کیا اثر پڑی گا i slipped my shoes on and went out the narrator says that he wore his shoes on and he wore his shoes and went out so musnip جوتیں لگاتا ہے پاو میں جوتیں لگا کہ باگ جاتا ہے گھر سے گھر سے نکل جاتا ہے i returned late at night i took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall the narrator says that he returned home late at night he had taken his morning meal out and had spent the afternoon in a cinema hall musnip کہتا ہے کہ میں رات دیر گئی گھر پہنچا تو میں نے صبح کا کھانا باہری کھایا تھا گھر سے باہر کھایا تھا اور دوپر کا وقت میں نے سنما hall میں گزارا in the evening i went around with fenders تو میں شام کے وقت میں دوستوں کے ساتھ موم نہیں نکلا by now my anger had subsided by now the narrator's anger had gone کہتا ہے کہ اب میرا گصہ ختم ہو چکا تھا if you ask me actually i was feeling homesick the author says that after leaving the house he was feeling homesick homesick کہتا ہے ہم experiencing a logging for one's home during a period of absence when i was feeling i mean جب آدمی گھر سے دور رہتا ہے تو اس کو گھر کی یاد ستاتی ہے اس کو گھر کی یاد آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں home sick تو narrator کہتا ہے موسنف کہتا ہے کہ اب میں مجھے گھر یاد آرہا تھا when i returned the kids had gone to sleep the narrator says that when he returned home the kids had gone to sleep تو جب وہ گھر پہنچا تو بچے اس وقت سو چکے تھے my wife was sitting all by half half his wife was sitting alone as soon as she saw me she went to the kitchen and brought me food in a thali the author says that when his wife saw him she went to the kitchen and brought him food in a thali تو مسلم کہتا ہے کہ جب میں گھر پہ پہ سمجھا تو میری بیوی اکیلی جاگ رہی تھی جوں ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ کچھن میں گئی اور مجھے thali میں کھانا لیا my anger had gone but looking at her face i felt that her anger had also disappeared the author says that now his anger had gone gone but when he looked on her he looked at her wife's face he felt that her anger had also gone after کہ that when my guilt had been but when میں نے اپنی بیوی کے چہرے یہ طرف دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا گسہ بھی جا چکا تھا لیونگ بہائنڈ آنیز سیڈنس اینڈ ایراغریٹ نو شی واز فیلنگ سیڈنس اینڈ ایراغریٹ اس کی بیوی کے چہرے پر اب اداسی اور افسوس ظاہر ہو رہا تھا मسلیب کہتا ہے کہ میں نے اپنے گروہر کو قائم رہنے کے لئے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا I will go with our food and it will be good if I will if I die تو انہوں نے صرف کہا تھا کہ میں نے بیوی سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ بہتر ہوگا کہ اگر میں بھوکا مر جاؤں good riddenes for you also you will get rid of from me آخر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب اگر میں بھوکا مر جاؤں تو riddenes کہتے ہیں get rid of یعنی نجات پانا چھڑکارا پانا بیوی سے کہتا ہے کہ آپ بیوی سے چھڑکارا پاؤگے it was apparent that I had not gone with our food that I had had my pill apparent means clearly visible the narrator says that it was clearly visible that he was not without food he had already had but he was full he was full on the other hand on the other hand she had not eaten since morning on the other hand his wife had not eaten since morning دوسری جانب اس کی بیوی اندے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا her face showed it it was vain and weak her face his wife's face showed it that she was weak vain and weak she was looking tired she was looking hungry a yani اپنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ نہ آخر کہа تھا کہ لیکن میں نے اپنا گروہ قائم رکھنے کی کوشش کی with her head down she said فی بی لی نو کم آن پلیز ایٹ فارگو می ایٹ وال می فارٹ اس کی بی بی سر نیچی رکھے کہتی ہے اسے کہ مہرمین کر کے اب آو مہرمین کر کے کھانا کھاؤ مجھے معاف کرو فارگو می ایٹ وال می فارٹ یہ میری غلطی تھی تو بچو آج ہم اتنا ہی پڑے گی انشاءاللہ نیکس سوری میں اس کو آگے پڑتے ہیں وصلہ